بسم اللہ الرحمن الرحیم مطالب الفرقان سورة الناحل مکی نمبر سولہ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے عز علامہ غلام احمد پرویل صاحب اخذو تلخیص محمد اکبر دکشت بھاردواج نظر سانی ڈاکٹر اعنام الحق سورة الناحل مکی نمبر سولہ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے عز علامہ غلام احمد پرویل صاحب اخذو تلخیص محمد اکبر دکشت بھاردواج نظر سانی ڈاکٹر اعنام الحق سورة الناحل مکی نمبر سولہ قرآن نمبر ایک اے اللہ میری تمام تار کوششوں کا مقصد ربوبیت عامہ کے لئے تیری صفات کو باانداز رحمانیت و رحیمیت معاشرے کے اندر جہور میں لانا ہے قرآنی نظام کا نکتہِ ماسکہ یہ ہے کہ جو کچھ کسی کے پاس ہے وہ خدا کی طرف سے آمانتیں ہیں اس صورت میں قرآن کے معاشی نظام کا جو نکتہِ ماسکہ ہے جو اس کا امود ہے جو اس کا محور ہے وہ یہ بیان ہوا ہے کہ وَمَا بِكُمْ مِن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ سورة سولہ آیت نمبر تریپن یعنی وہ چاہے مادی وسائل وہ اسباب ہو یا انسان کے اپنی صلاحیتیں ہوں یہ تمام بنیادی طور پر خدا کی عطا کرتا ہے یہ اسلامی نظام کی بنیاد ہے جس طرح ایک مزدور کارخانے میں کام کرتا ہے اور وہ مزدوری کا حق دار ہوتا ہے کیونکہ کارخانے میں میٹیریل، مشینری اور امارت سب کارخانے دار کا ہوتا ہے اس لیے وہ صرف اپنی محنت کی عجرت بطور مزدوری لینے کا حق دار سمجھا جاتا ہے بلکل اسی طرح اس بہت بڑے کارگاہ کائنات کا کیونکہ مالک صرف اللہ تعالی ہے اس لیے انسان صرف اپنی محنت کا معاوضہ ایز آف رائٹ لینے کا حق دار ہے لیسا لیل انشانی اللہ ماسا سورہ تریپن آیت نمبر انتالیس انسان کہا کہ محنت کے سوا اور کچھ نہیں ہے اب اگر کسی کا محنت کی مزدوری میں گزارا نہیں ہوتا تو وہ نظام کو بتائے گا اور نظام اس کو مزدوری کے علاوہ احسان کے طور پر اتنا کچھ دے گا جس سے اس کے گھر کا گزارا ہو جائے نظام خداوندی کا اولین فریضہ ہی یہ ہے کہ وہ معاشر کی ناہمواریوں کو ختم کر کے توازن پیدا کریں اس آیت کے نام میں اس طرف اشارہ ہے کہ انسان اپنی زندگی مثل شہد کے مکھی بسر کرے جو پھول کے رس کو چوس کر اور اسے شہد میں تبدیل کر کے ویت المال شہد کے چھتے میں جبا کر دیتی ہے اور پھر اس میں سے اپنی ضرورت بھر لیتی ہے شہد کے مکھی جیسے رویے سے انسانوں کی اجتماعی محنت بھرپور اور اندھر نتائج پیدا کرے گی سورة سولہ آیت ایک سو چودہ سورة الحجر کی آخری آیات میں اس کشمکش کا ذکر نمائی طور پر آ گیا تھا جو اہد نبضی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبا آخری مراحل میں پہنچ چکی تھی اور اب ایسا نظر آتا تھا کہ تبلیغ و تذکیر یا انظار و تنظیر کے مرحلے گزر چکے ہیں اور اب وہ آمنے سامنے کا ٹک روح ہونے والا ہے نبوت کے بارہ سالہ آرچہ میں ان لوگوں سے بار بار کہا جاتا تھا کہ جس روش زندگی پر تم چل رہے ہو وہ غلط ہے یہ تمہارا نظام غلط ہے اس کا نتیجہ تمہارے لیے تباہی اور بربادی ہوگا لیکن مخالفین دولت و قوت کے نشے میں اتنے بدمست تھے کہ اللہ کی تنبیہات کو خاطر میں نہیں لا رہے تھے اور جواباً صور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ تمہارے ہمیشہ کہتے ہو کہ تباہی آنے والی ہے تو پھر تباہی لاتے کیوں نہیں ہو حقیقت یہ ہے کہ آمال کا مجموعی اثر مرتب ہو کر سامنے آنے میں ایک وقفہ ہوتا ہے جب آمال کے مجموعی اثر کی سکلت موازین والی قیفیت ہو جاتی ہے یعنی جب تفریبی آمال کے اثرات تعمیری آمال کے اثرات پر غالب آ جاتے ہیں تو پھر در پردہ تشکیل پاتی تباہی محسوس شکل میں سامنے آ جاتی ہے نتیجہ تو ساتھ ساتھ مرتب ہوتا رہتا ہے کیونکہ خدا سریو الحساب سورہ تین آیت انیس ہے لیکن یہ نتائج بہہیہ کے مجموعی محسوس شکل میں ٹھلنے کے بعد ہی سامنے آتے ہیں اور پھر تباہی ایسے مقامات سے آتی ہے جن کا ان کو شعور بھی نہیں ہوتا سورہ انتالیس آیت نمبر پچیس اور سورہ سولہ آیات چھبیس تا پینتالیس سورہ الہجر میں جہاں سے بات ختم ہوئی تھی اس کے الفاظ یہ ہیں اور اے رسول اپنے پروردگار کے محکومیت پورے طور پر اختیار کرتے چلے جاؤ یہاں تک کہ تمہارا دعویٰ صحیح نظام کے نتائج خوشگوار اور غلط نظام کے نتائج تباہی و بربادی ہوتے ہیں ایک توس حقیقت کے طور پر ابر کر تمہارے دعویٰ کا ثبوت بن کر سامنے آ جائے سورہ پندرہ آیت نینانوے سورہ ان نحل میں سابقہ سورة الحجر کے تواتر میں ارشاد ایک اداوندی ہے کہ آیت نمبر ایک اتا امر اللہ فلا تستعجلو سبحانہ وتعالی عم ما يشرکون اے مخالفین انقریب تمہاری تباہی کے لیے خدا کا حکم سادر ہو چکا ہے تم اس کے لیے اس قدر جلدی کیا مچا رہے ہو جن قوتوں کو تم خدا کا ہمسر کرا دیتے ہو خدا ان قوتوں سے بہت بلندو بالا ہے انبیاء اکرام کا پیغام دو حصوں انظار و تبشیر پر مشتمل ہوتا تھا اے مخالفین اللہ کا رسول تمہاری تباہی کے مطلق جو کچھ کہہ رہا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہے بلکہ خدا کی وحی کی بنا پر کہہ رہا ہے عمراللہ سورہ سولہ آیت نمبر ایک جنہی خدا کی وحی کو بڑی قوتوں کے مالک ملائکہ ڈیوائن فورسز لے کر آتے ہیں جو خدا کی اس قیموں کو بروہ کار لانے کی مقصود مگر غیر محسوس قوتیں رکھتے ہیں اور اللہ وحی کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے اپنے قانون مشید کی روح سے انسانوں کی میں سے ایک شخص کو بطور نبی منتقب کر لیتا تھا چونکہ وحی کی روح سے انبیاء کی کہی ہوئی باتیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں اس لیے کبھی غلط ثابت نہیں ہوتی انبیاء اکرام کے پیغامت دو حصوں پر مشتمل ہوتے تھے ایک انظار جس کے تحت انسانوں کو قوانین خداوندی کے خلاف عامال کے برے نتائج سے آگاہ کیا جاتا تھا اور دوسرا حصہ تبشیر کا ہوتا تھا تیغامت تبشیر کے تحت انسانوں کو قوانین خداوندی کے مطابق عامال کے اچھے نتائج سے آگاہ کیا جاتا تھا جہاں کہیں خدا اگلبہ استعلاع اور قوت و اقتدار کے بات کرتا ہے اور وارنک دینا مقصود ہو تو وہاں ہم یعنی آنا کا لفظ استعمال کرتا ہے اور جہاں رحمت و رافت کے بات کہنی ہوتی ہے تو وہاں عام طور پر میں انہا استعمال کرتا ہے کیونکہ خدا کی سوا کسی اور کا اقتدار نہیں ہے لہٰذا اسی کے قوانین کے نگداشت کرو اور اپنے آپ کو تباہی کے نتائج سے محفوظ کرلو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شرطال سے خدا بہت بلند ہے اس لیے تم کو تمہارے غلط آوال کے نتائج سے کوئی نہیں بچا سکتا آیت نمبر دو ینزل الملائکہ بالروح من امره على من يشاء من عباده وہ اپنے قانون مشید کے مطابق اپنے بندوں میں سے جس کی طرف مناسب سمجھتا ہے ملائکہ کو اپنے امر میں سے وحی دے کر بھیجتا ہے تاکہ اس وحی کے ذریعے لوگوں کو آگاہ کر دیا جائے کہ نمبر کائنات میں اختیار و اقتدار صرف خدا کا ہے کسی اور کا نہیں ہے اور نمبر دو یہ کہ اسی کے قوانین کی نگداشت کرنی چاہیے روح کے معنی وحی رہنمائی ڈائریکشنز اور توانائی ہیں انسانی روح کا قرآن میں ذکر نہیں ہے اس آیت میں لفظ بر روح چورہ سولہ آیت نمبر دو آیا ہے اور سمجھا چاہتا ہے کہ انسان کے مرنے کے ساتھ ہی انسانی روح بدن سے نکل جاتی ہے لیکن اس تصور کے ساتھ قرآن میں انسانوں کی روح کا کہیں ذکر نہیں ہے قرآن کے مطابق تو روح اقتوانائی کو کہتے ہیں قرآن کے برقس مادہ یا میٹر کے مقابلے میں یہ روح کا قرآنہ یونانی تصور تھا جس کے لیے انہوں نے لفظ سپیرٹ ایجاد کیا اور کہیں سول کا لفظ استعمال کیا پھر جب یونانی ترجمہ فلسفے میں ڈھلے تو اب باسیوں کے دور میں ان اسطلاحی الفاظ کا عربی ترجمہ روح سے کر دیا گیا قرآن کریم تو روح کا لفظ انسان کے لیے استعمال ہی نہیں کرتا اس کے لیے اس نے نفس کا لفظ استعمال کیا ہے جس کے معنی انسانی ذات کے ہوتے ہیں علم نفس سائیکالوجی انہوں نے نفس کے لیے سپیرٹ یا سول کے بجائے سیلف یا سائیکالوج کے الفاظ استعمال کیے ہیں اور اسی کو قرآن نے چودہ سو سال پیش تر نفس کہہ کر پکارا تھا قرآن میں نہ تو مروجہ مفہوم میں روح انسانی کا لفظ ہے اور نہ ہی انسان کی روحانیت کا کوئی ذکر ہے قرآن میں ہے یہ تجھ سے روح کی بابت تریافت کرتے ہیں ان سے کہو روح تو میرے خدا کے عمر میں سے ہے اور تمہیں اس کا بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے اس سے اگلے آیت میں روح کی تشریف کر دی گئی کہ یہ وہی تیرے فکر کی پیدا کردہ چیز نہیں ہے یہ تو ہماری مشید کی چیز ہے ہم چاہیں تو یہ سارے کا سارا علم واپس لے لیں اس آیت میں وہی کا لفظ جو عالم عمر کے علم میں سے انسانوں کو بزریا انبیاء بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے انسانی فکر کی چیز وہی نہیں ہوتی لہٰذا روح سے مراد ہے وہی اے الہی اس میں بڑی قوت ہوتی ہے ابھی شرطے کے اس کے پیشے قوت نافضہ بھی ہو تو بات یوں بنی کے روح یعنی وہی عمر ربی ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ عمر سے کیا عمراد ہے عمر اور عمیر دونوں کا ایک ہی مادہ ہے عمیر کے معنی عربوں کے ہاں دوران سفر چہراؤں میں راستے کی پہچان کے لیے چھوٹے چھوٹے پتھر نشان راہ کے طور پر رکھے چلے جاتے تھے یہ نشانات ان کے ہاں امور کہلاتے تھے یعنی راستے کی نشان دہی کرنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لیے امیر کا لقب اس لیے پسند کیا تھا کہ نظام خداوندی میں سربراہ ماملکت کی حیثیت ایک نشان دہی کرنے والے کی ہوتی ہے جو امت کے لیے قوانین خداوندی کے حدود میں رہتے ہوئے نشان راہ متین کرتا چلا جاتا ہے لہٰذا یہاں عمر کے معنی حکم کے نہیں ہیں بلکہ اس کے معنی ہے خدا کی طرف سے انسانوں کے لیے راہنمائی ڈائریکشنز کے ہیں شے کی تخلیق سے پہلے خدا راہنمائی ڈائریکشنز کو عالم عمر میں تیہ کرتا ہے اس کے بعد تخلیق شدہ شے میں راہنمائی ڈائریکشنز یعنی عمر کو انبلڈ یا ودیت کر دیتا ہے عالم خلق میں جب عمر آ جائے تو پھر خدا اس کو بدلہ نہیں کرتا وہ غیر متبدل ہو جاتا ہے انسانوں کے اکتیار و ارادے کے پیش نظر راہنمائی ڈائریکشنز یعنی عمر کو ودیت کرنے کی بجائے انبیاء اکرام کے ذریعے انسانوں کو راہنمائی دی جاتی رہی اور اب خدا کی راہنمائی قرآن کریم میں ہے انسانی راہنمائی بھی جب عالم عمر سے بزریا انبیاء عالم خلق میں آ جائے تو پھر وہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتی ہمیشہ کے لیے غیر متبدل رہتی ہے روح یعنی وحی یا عمر ربی کا تعلق عالم عمر سے ہے آیت نمبر تین اس نے کائنات کی پستیوں اور بلندیوں کو بالحق تعمیری نتائج پیدا کرنے کے لیے تکلیق کیا ہے جن قوتوں کو لوگ خدا کی کارفرمائی میں شریک ٹھہراتے ہیں خدا ان سے بہت بلندو بالا ہے وہ اپنے اقتدار کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے افلاتون کے نظریہ کے مطابقی یہ کائنات ایک تصوراتی دنیا ہے حقیقی طور پر یہ اپنا ٹھوس وجود نہیں رکھتی اس کے بارعکس قرآن کہتا ہے یہ کائنات تصوراتی دنیا نہیں ہے بلکہ یہ ایک حقیقت ہے بالحق ہے It does exist in reality خدا کی تخلیق نہ صرف تقریبی نتائج پر آمد نہیں کرتی بلکہ مصوت انداز میں خدا کی تخلیق کا ہمیشہ تیشتہ اپنے تعمیری نتائج ہی برامد کرتی ہے لہٰذا اچھے آمال کا اچھا نتیجہ اس لیے ہوتا ہے کہ اچھے آمال کائناتی قوانین سے ہم آہنگ ہوتے ہیں جبکہ برے آمال کا برہ نتیجہ اس لیے ہوتا ہے کہ برے آمال کائنات کے قانون سے ہم آہنگ نہیں ہوتے کائنات کے مرتب گردہ نتیجے کو کوئی اب بدل نہیں سکتا اس لیے کہا تعالیٰ اممہ یشرکون سورہ سولہ آیت نمبر تین خدا تمہارے ٹھہرائی ہوئے شریکوں سے بہت بلند ہے آیت نمبر چار اس نے انسان کی پیدائش نطفہ سے کی لیکن پھر بھی یہ کھلوں کھلا ہمارے قوانین کی مخالفت میں اٹھ کھڑا ہوتا ہے اچھل اچھل کر سامنے آتا ہے خسیم جگڑالو اچھل اچھل کر سامنے آنے والا اور حریف انسان اپنے اکتیار و ارادے کے سبب اچھل اچھل کر مقابلی کے لیے آتا ہے خلق السماوات والا عرض سورہ سولہ آیت نمبر تین سی ایسا لگتا ہے کہ خدا نے پہلے کائنات بنائی اور اس کے بعد جاندار مخلوقات کی تخلیق تھی انسان کی پیدائش پر اگور کرو اس کی ابتداء کہاں سے ہوئی ایک جرسومہ زندگی سے جس کے مطلق انسان کا ذہن زمانہ نزول میں نہیں پہنچ سکتا تھا کہ اس جرسومے کے اندر جو بچہ پوشیدہ ہے وہ اس طرح وجود پذیر ہوگا یہ ممکنات کی دنیا خدا کے عالم عمر سے مطلق ہے انسان تو اتنا بھی نہیں جان سکتا تھا کہ اس جرسومے کے اندر کیا کیا پوشیدہ ہے کس طرح نشو نمع پا کے یہ جیتا جاگتا اتنا بڑا انسان بن جائے گا جیس لیے ممکن ہوا کہ خدا نے اپنی تخلیق کو بلحق پیدا کیا ہے انسان کی تخلیق کو دیکھو اور اس کی خدا کے قوانین سے مقابلے بازیاں بھی دیکھو جو اس کے اندر اس کے اختیار و ارادے سے نمو پائیں ہیں اگر انسان قوانین خداوندی کے مطابق عمل کرے تو اس کی پوشیدہ ممکنات صلاحیتوں کی نشو نمع ہوتی ہے اور مخالفت کرے تو اس کی امکانی صلاحیتیں دبی کی دبی رہ جاتی ہیں اور دبی ممکنات والے لوگ ہی دراصل خسارے میں رہنے والے ہیں آیت نمبر پانچ اور اس نے تمہارے فائدے کے لیے موبائشیوں کو پیدا کیا ان کی اون اور خالوں سے تم جسم کو گرمی فکچانے کے لیے لبات بناتے ہو اس کے علاوہ کئی اور منفعات بخش چیزیں بھی ان میں ہیں اور انہی میں سے ایسے جانور بھی ہیں جن کا تم گوشت کھاتے ہو لکم تمہارے لیے تم سب انسانوں کے لیے اگر سمان زیست کو طبقات میں محدود کر دیا گیا ہے تو وہ لکم نہ رہے گا لکم لام اور کم کا مجموعہ ہے عربی زمان میں لام ملکیت کے لیے بھی آتا ہے اور صرف نفع کے لیے بھی آتا ہے جب یہ لام خدا کے لیے آئے گا تو ملکیت کے معنوں میں آئے گا مثلاً لِلَّحِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالَرْضِ سورہ چوبیس آیت نمبر بیالیس سورہ بیالیس آیت نمبر انچاس یا وَلَّحُ مِرَاسُ السَّمَاوَاتِ وَالَرْضِ سورہ تین آیت نمبر ایک سور نواسی اور جہاں انسانوں کے لیے لام آئے گا تو یہ صرف منفعات کے معنی میں آئے گا کہ اس سے تم فائدہ اٹھا سکتے ہو اس آیت میں مویشیوں کا افادی پہلو یوٹیلیٹیرین ایسپیکٹ کا ذکر ہے اور اگلی آیت میں جمالیاتی پہلو ایسپیکٹ کا ذکر آتا ہے آیت نمبر چھے وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ مروری اور شبنبین افضاء میں جب تم مویشیوں کو صبح صویرے باہر جنگل میں چرانے کے لیے لے جاتے ہو یا شام کے شفق اور سکوت افضاء سمیر میں انہیں چرا کر واپس لاتے ہو تو یہ مناظر تمہارے لیے حسن و جمال کی کس قدر دلاویز قیفیتیں آپ نے اندر لیے ہوتے ہیں خدا نے اپنی تخلیق میں حسن و جمال بھی رکھا تاکہ انسان کے جذبہ تحسین حسن کی تسکین ہو چکے حیوانات کی زندگی کے لیے صرف طبعی سامان عزیزت کی ضرورت ہوتی ہے لیکن انسان کے اندر تو ایک جذبہ ہوتا ہے ایک خواہش ہوتی ہے ایک آرزو ہوتی ہے اور وہ بہت بڑی چیز ہے جذبہ تحسین حسن ایسٹیٹک اسپیکٹ یعنی جمالیاتی پہلو بھی انسان کے اندر ہوتا ہے جمالیات کا جذبہ خالص انسانی زندگی سے شروع ہوتا ہے حیوانی زندگی میں یہ نہیں ہوتا اور ان انسانوں میں بھی جو اس ذوق لطیف سے بہرہ یاد نہیں ہوتے ان میں بھی یہ جذبہ نہیں ہوتا ایسے انسانوں کی حیوانی سطح کی زندگی ہوتی ہے تحسین جمال دراصل کائنات کا جمالیاتی پہلو ہے مذہب کی دنیا میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا مذہب میں تو اس دنیا اور اس دنیا کی تمام زینت کی چیزوں کو قابل نفرت قرار دیا جاتا ہے مذہب کی دنیا کے اندر ترک مادہ میں بڑی مہراج سمجھی جاتی ہے قرآن نے کہا کہ مویشیوں میں فائدے کے ساتھ ہی ولکن جمالن اور ان مویشیوں میں تمہارے لیے جمالیاتی پہلو ہے اسی ذوق لطیف کے جمالیاتی پہلو کے تحت ایک انسان دوسرے انسان کی خوبیوں کو سراتا ہے جبکہ جانور ایک دوسرے کو نہیں سراتے آیت نمبر ساتھ وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤْوْفُ الرَّحِيمِ یہی جانور تمہاری بردباری کے سامان کو اٹھا کر دور و نزدیک ایسی جگہوں پر لے جاتے ہیں جہاں ان کے مدد کے بغیر تم شدید مشقت کے بغیر نہیں پہنچ سکتے تھے یقیناً خدا کا نظام ربوبیت جو قائلات کے وساطوں میں از خود جاری و ساری ہے کس قدر رافت و رحمت کا سامان اپنے اندر رکھتا ہے رعوف رافت نہائیت نازک چیز ہوتی ہے یہ محبت سے بھی اگلا چذبہ ہوتا ہے رافت کے اندر لطافت ہوتی ہے اور رافت ان امور کو دفع کرتی ہے جو رحمت کے باراکست ضرر رساں ہوں اس میں جمالیاتی پہلو ہوتا ہے رحیمن اس لفظ کے مفہوم میں سامانے نشو نما بہم پہنچانا اور ایسے امور بہم پہنچانے کا مفہوم ہے جو راحت رساں ہوں اور وہ آسودہ خاطر ہوں یہ جمالیاتی پہلو ہے رحیمن سامانے نشو نما کے لیے ہے اس کے تحت انسان کے افادی پہلو کی تسکین ہوتی ہے جبکہ رعوف رافت ضرر رساں امور کو دور کر کے راحت پہنچاتی ہے یہ جمالیاتی پہلو ہے قرآن رحیم یہ تو رافت کو اس لیے ساتھ لائیا کیونکہ زندگی کے یہی دو پہلو ہیں آیت نمبر آٹھ اور اسی نے گھوڑے خچر اور گدوں کو پیدا کیا جن سے تم سواری کا کام لیتے ہو اور اس کے ساتھ ہی یہ جانور تمہارے لیے موجب زینت بھی ہیں ان کے علاوہ وہ اور بھی بہت سی چیزیں پیدا کرتا رہتا ہے جن کا تمہیں ابھی علم نہیں ہے سواری کے جانوروں کو خدا نے بڑا ہی خوش شکل بنایا ہے ان جانوروں میں انسان کے لیے زینت کا سامان بھی ہے اور ساتھ ہی ان میں افادی پہلو بھی ہے یہاں بھی قرآن میں جمالیاتی اور افادی پہلو کا ذکر کیا ہے جنت میں استعمال کا سامان جو ملے گا وہ ہے خالص ریشن کے لٹکائے ہوئے دبیز پردے جڑے ہوئے مرسہ صوفے موٹی زیورات سونے چاندی کے برطن بلوری آبکورے سراہیاں پیالے اور حریریو اطلس کلباس جب جنت میں یہ سب حلال ہیں تو دنیا میں ان کو کس طرح حرام کرا دیا جا سکتا ہے اور کون ہے جو اللہ کی حلال کردہ اسیاء کو حرام پھیرا سکے یہ چیزیں تو حیات الدنیا اور حیات العافرت دونوں میں خالصتا مومن کے لئے ہیں سورہ ساتھ آیت نمبر 32 آیت نمبر 9 وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرِ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ یہ تمام جانور اسی ایک راہ پر چلتے چلے جاتے ہیں جس کے لئے خدا نے ان کو پیدا کیا ہے اگرچہ ان کے سامنے اور راستے بھی موجود ہوتے ہیں لیکن وہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے اے انسانوں اگر خدا چاہتا تو وہ تمہیں بھی حیوانات کی طرح ایک راستے پر چلنے والا بنا دیتا قَصْدُ السَّبِيلِ راستے کی میانہ روی کو قَصْد کہتے ہیں یعنی زندگی بسر کرنے والی سڑک یا راستے کے درمیان میں چلا جائے کہ کہیں ادھر یا ادھر نہ بھٹک جائے صحیح چلنے کا یہی انداز ہوتا ہے کہ راستے کے درمیانی حصے پر چلتے چلے جائیں وَا مِنْحَ جَائِرُن ٹیڑ اور کَجِ انسان کے علاوہ دوسری مخلوق ایک اور ترمیانی راہ پر چلتی ہیں جبکہ انسان اپنے اختیار و ارادہ کے سبب دیگر ٹیڑے راستوں پر بھی چل نکلتا ہے اور وہی بذریہ انبیاء کی راہ پر چلنے کی بجائے ٹیڑ اختیار کر لیتا ہے خدا چاہتا تو انسان کو بھی دیگر مخلوقات کی طرح ان کو زندگی بسر کرنے کا طریقہ ان کے اندر وضیعت کر دیتا تاکہ انسان بھی حیوانات کی طرح ایک ہی راستے پر چلے لیکن اس نے انسان کو عطا کرتا اختیار و ارادے کی وجہ سے ایسا نہیں کیا اور اس کو ہدایات وحی بذریہ انبیاء دیں تاکہ انسان کا اختیار و ارادہ مجروح نہ ہونے پائے آیت نمبر دس خدا وہ ہے جو بادلوں سے مین برساتا ہے جس کو تم بھی پیتے ہو اور اسی سے زمین بھی سعراب ہوتی ہے اور زمین سے نباتات اگتی ہے جن میں تم اپنے موائشی چراتے ہو آیت نمبر گیارہ ینبت لکن به الزرع والزیتون والنخیل والاعناب ومن کل الثمرات اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعَيَةً لِقَوْمِ اسی پانی سے تمہارے لیے کھیتیاں زیتون، کجور، انگور اور دیگر طرح طرح کے باغات اس کے قانون کے مطابق پیدا ہوتے ہیں یقیناً اس سلسلہ تفلیق میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں آیت نمبر بارہ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرِ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ اور اس نے رات، دن، چاند اور سورج کو تمہارے فائدے کے لیے اپنے قانون کی زنجیروں میں جگڑ رکھا ہے اور ستارے بھی اس کے قانون کی روح سے تمہارے فائدے کے لیے مسخر ہیں یقینین قوانینِ خداوندی کی زنجیروں کو اقل و فکر سے سمجھنے والوں کے لیے حقیقت تک پہنچنے کے لیے بڑی نشانیاں ہیں ایک محاورہ جس پر مذہبی حلقوں نے کبھی گوھر نہیں کیا بڑا ہی پسندیدہ سمجھا جاتا ہے کہ شریعت میں عقل اور شرم کو دخل نہیں ہوتا اور یہ کہ سب سے پہلے جس نے عقل استعمال کی وہ شیطان تھا گویا مذہب میں بے عقل بھی ہونا چاہیے تاکہ شیطانی عمل سے بچا جائے اور ساتھ ہی بے شرم بھی ہونا چاہیے کیا بات ہے مذہب کی دراصل شیطان نے جذبات سے کام لیا تھا عقل سے کام نہیں لیا تھا اور شیطان نام ہے انسان کے بے باق جذبات کا آیت نمبر تیرہ وَمَا ذَرَعَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ اور جمین میں اس کے قانون کے مطابق جو کچھ تمہارے لیے پیدا ہوتا ہے اس پر غور کرو یقیناً اس میں بھی جو لوگ قوانینِ خداوندی کو عطاعت کے لیے اپنے سامنے رکھتے ہیں ان کے لیے منزلِ مقصود تک پہنچنے کے نشان آتا ہے مذہبی اور قرآنی ذکر میں فرق ذکر عربی زبان میں جب کسی شیع کی حفاظت کرنا مقصود ہو تو اس شیع کو ہر وقت نگاہوں کے سامنے رکھا جاتا ہے تاکہ وہ شیع کوئی ادھر ادھر نہ کر لے نگاہوں کے سامنے رکھنے کو عربی میں ذکر کہتے ہیں لیکن ایک ذکر مذہبی حلقوں میں اللہ ہو اور حق ہو کی قلب پر ضربیں لگا کر کیا جاتا ہے جو پہلے تو حجروں میں بیٹھ کر دروازے بند کر کے خفی انداز میں ہوتا تھا پھر یہ باہر مسجدوں کے سہن تک آیا اور اب یہ خفی ذکر لاؤڈ سپیکروں پر آ کر دن بہ دن جلی سے جلی تار ہوتا چلا جا رہا ہے اور مذہب میں اسی کا نام ذکر ہے دوسرا ذکر قرآنی ہے جو غور و فکر اقل و بصیرت سے کام لینے سے سامنے آتا ہے دیکھئے لے قومی یتفکرون سورہ سولہ آیت نمبر گیارہ لے قومی یاکلون سورہ سولہ آیت نمبر بارہ اقل و فکر سے کام لینے کے بعد کہیں جا کر انسان قرآنی ذکر کرنے کے قابل ہوتا ہے قوانینِ خداوندی اور چلسلہِ ربوبیت پر اقل و فکر سے کام لے کر اور غور و فکر کرنے کے بعد انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ جب قوانینِ خداوندی کے مطابق چلسلہِ کائنات بہتنوں خوبی ارتقائی منازل تیہ کرتا چلا جا رہا ہے تو انسان اور اس کی ذات کا ارتقاء بھی قوانینِ خداوندی کی اطاعت کرنے میں ہے اطاعت کرنے کی خاطر جب انسان ہر وقت قوانینِ خداوندی کو اپنے سامنے رکھے گا تو یہ قرآنی ذکر ہوگا جو مذہب کے ذکر سے بلکل مختلف ہے اس لیے نتیجے کے اعتبار سے بھی یک سر مختلف ہوگا آیت نمبر چودہ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَ الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور وہی خدا ہے جس نے سمندر کو تمہاری نفع رسانی کے لیے اپنے قوانین کی زنجیروں نے جکر رکھا ہے تاکہ تم اس سے طرف تازہ گوشت کھاؤ اور پہننے کے لیے زیورات کے لیے موتی نکالو اور تم دیکھتے ہو کہ جہاز کس طرح سمندر کو چیلتے ہوئے چلتے چلے جاتے ہیں تاکہ تم دور دور تک تلاشِ معاش کرو اور تمہاری کوششیں بھرپور نتائج پیدا کر سکیں لہمن تریین تازہ بتازہ گوشت ہلیتن موتی لہمن تریین کہہ کر قرآن افادی پہلو کو سامنے لا رہا ہے اور موتی کہہ کر قرآن پھر جمال آتی پہلو کی طرف آیا ہے یہ دونوں ہیوان کی نہیں انسان کی ضرورتیں ہیں فضل ہی اس کا فضل فضل کے معنی ہے سامان معیشت اس لفظ میں سامان معیشت کو انسانیت کے لیے سنبھال کر رکھنا بھی آ جاتا ہے لَا لَكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تمہاری محنتیں بھرپور نتائج پیدا کریں آیت نمبر پندرہ وَأَلْقَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اور اس نے زمین کو ایسا بنایا کہ تمہیں آرام و سکون سے اپنے گود میں پنگھوڑے کی طرح لے کر گھومتی رہے اور اس میں پہاڑ پیدا کر دیئے جن میں تمہارے لیے بہت سے فوائد ہیں اور زمین میں تمہارے لیے دریا اور خوشکی کے راستے بنا دیئے تاکہ تم اپنی مندل محسوس تک پہنچایا کرو تَمِيدَ بِكُمْ تمہیں آرام و سکون سے پنگھوڑے کی طرح گود میں لیے ہوئے ہیں رواسی پہاڑ سُبُلنگ راستے لَالَكُمْ تَهْتَدُونَ تاکہ تم صحیح مندل تک پہنچ جاؤ آیت نمبر سولہ وَعَلَامَاتْ وَبِنَّجْمِهُمْ يَهْتَدُونَ پہاڑوں میں راستے دریا اور خوشکی کے راستے دن کے وقت تمہارے سفر کرنے کے لیے علامات ہیں اور رات کے سفر میں انمٹ نشان راہ کے لیے روشن ستارے بنا دیئے تاکہ تم صحیح سمت میں چل سکو آیت نمبر سترہ اَفَمَنْ يَخْلُقُكَ مَنْ لَا يَخْلُقُ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ خدا کی تخلیق پر غور کرو اور سوچو کہ کیا وہ جو سب کچھ پیدا کرنے والا ہے اس کے برابر ہو جائے گا جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے کیا تم اتنی سی بات بھی نہیں سمجھ سکتے سابقہ آیات میں قرآن کریم نے کائنات میں جس قدر انسانوں کے لیے سامان زیست پیدا کیا ہے ان میں سے بیشتر صرف اہم کا ذکر کیا ہے ان اشیاء کے نہ صرف آفادی پہلو کو وہ سامنے لائے بلکہ جمالیاتی پہلو کا بھی ذکر کیا ہے ان دونوں پہلو کو گنانے کے بعد قرآن اپنے مقصد کی طرف آ گیا جب کہا کہ کیا تمہارے ٹھہر آئے ہوئے شریق جو کچھ بھی تخلیق نہیں کر سکتے کیا وہ اس خدا کے برابر ہو جائیں گے جو سب کچھ تخلیق کرتا ہے سورہ سولہ آیت نمبر سترہ مختلف موجودہ چیزوں کو مختلف تناسب سے ملا کر نئی نئی چیزیں بناتے چلے جانا تخلیق کہلاتا ہے اور بغیر کسی سابقہ مسالے کے کسی شیعہ کو ادم سے نیس سے وجود پذیر بیئنگ کر دینا خدا کی صفتے فاطر اور بدیح ہے مثلا بدیح سماوات والا عرض سورہ دو آیت ایک سترہ ادم کو چیر کر کائنات بنائی اور فاطرت سماوات والا عرض سورہ بارہ آیت نمبر ایک سو ایک ادم کو چیر کر کائنات بنائی آیت نمبر اٹھارہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوْهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ یہ تو صرف چند چیزوں کا ذکر ہے ورنہ اگر تم خدا کی عطا کردہ نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو وہ تمہارے ہیتائے شمار میں نہ آ سکیں گی ان نعمتوں میں سے ایک تو وہ ہیں جو تقریبی قوتوں سے تمہاری حفاظت کرتی ہیں اور دوسری وہ ہیں جو تمہارے لیے سامان نشو نماء کا انتظام کرتی ہیں غفورن خدا کی وہ صفت ہے جو تقریبی قوتوں سے حفاظت کرتی ہے رحیمن خدا کی وہ صفت ہے جو سامان نشو نماء پہم پہنچاتی ہے آیت نمبر انیس وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وہ جانتا ہے کہ تمہاری کون کون سی مجمر صلاحیتیں نشو نماء پہ کر مشہود ہو چکی ہیں اور کون کون سی ابھی تک پوشیدہ ہیں تو ان سے اس وقت کیا ظاہر ہوتا ہے اور کیا کچھ تمہاری صلاحیتیں ابھی پوشیدہ ہیں خدا نے انسانی ذات کو خابیدہ صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں جن کی آج اور آئندہ کی حالت کو وہ جانتا ہے عام معنی اس آئیت کے یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو لیکن گہرائی میں دیکھا جائے تو انسان کے اندر کچھ مزمر صلاحیتیں پوٹنشیلٹیز ہوتی ہیں یہ صلاحیتیں نشو نماء پانے کے بعد نمود یعنی ایکچولائز ہوتی ہیں مثال کے طور پر علم حاصل کرنے کی صلاحیت انسانی بچے میں مزمر ہوتی ہے یعنی یہ صلاحیت انسانی بچے میں تو صررون کی صورت میں چھپی ہوتی ہیں جب بچے کو تعلیمی اور جسمانی نشو نماء دی جاتی ہے تو چھپی ہوئی صلاحیتیں تو صررون مشہود ہو کر یعنی ایکچولائز ہو کر طلع نون ہو جاتی ہیں یعنی چھپی ہوئی صلاحیتیں ظاہر ہو جاتی ہیں اور انسان کے باقی صلاحیتیں علم کی سطح بلند ہونے پر آشکارہ ہوتی رہتی ہیں لیکن خدا جانتا ہے کہ انسان کے اندر صلاحیتیں کتنی مشہود ہو چکی ہیں اور کتنی ابھی نامشہود باقی پڑی ہوئی ہیں یہ صلاحیتیں نعمت خداوندی ہیں اور کہا یہ ہے کہ یہ صلاحیتیں اتنی زیادہ ہیں کہ تم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے نامعلوم انسان میں ابھی کیا کیا کچھ بننا ہے انسانی زبان میں تمثیلی انداز میں یوں سمجھو کہ ابھی تک تو انسان انسانی ذات فکر خداوندی میں گدی ہوئی مٹی کی طرح ہے اس میں کیا کچھ بنتے چلے جانا ہے اس کو شاعر کی زبان میں سنو چنہ موضوع شوید پیش پا افتادہ مضبونے کہ یزدہ رادل از تاثیر او پرکو شوید روزے یعنی انسان ابھی غیر موضوع شیر ہے جس کے موضوع ہو لینے پر اس کی تاثیر سے خدا کا دل بھی خون ہو کے رہ جائے گا خدا جانتا ہے کہ مصرہ موضوع ہونے کے بعد انسان نے کیا کیا کیامتیں ڈھانی ہیں خدا ان تمام کیامتوں کو جانتا ہے اگلی آیت میں قرآن شرک کی طرف آ گیا آیت نمبر بیس اور جن قوتوں کو یہ لوگ خدا کے سوا اپنی مانگ پوری کرنے کے لئے پکارتے ہیں وہ انہیں صرف کچھ پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ تو خود خدا کی مخلوق ہیں تو بھلا مخلوق بھی خالق کے ہمسر ہو سکتی ہے آیت نمبر اکیس تم مردوں تک سے بھی اپنی مرادیں مانگتے ہو اور انہیں خدای میں شریک سمجھتے ہو ان مردوں کو دوسری باتیں تو ایک طرف خود اپنے بارے میں بھی نہیں معلوم کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے غیرہ احیائن مردہ یعنی غیر زندہ آیت نمبر بائیس الہ کم الہ واحد فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ جکیمن کائنات میں صرف ایک ہی ہستی ایسی ہے جسے تم پر اقتدار حاصل ہے اور وہ خدا کی ذات ہے لیکن جو لوگ مفادِ آجلہ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں ان کا اخروی زندگی پر ایمان ہی نہیں ہوتا اور اکلِ خودبین کے بلبوتے پر اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر گرور کرتے ہیں اور سرکش ہی اتیار کرتے ہیں قلوبِ مُنْكِرَةٌ وَالَے مفادِ خویش کو ترجیح دینے والے ہوتے قلوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ سورہ سولہ آیت نمبر بائیس وہ قلب جو صرف اپنا ہی مفاد سوچے دوسروں کا مفاد نہ سوچے ایسے قلب کو سیلف سینٹرڈ یا فریبکار یا خودگرز قلب کہتے ہیں اکل کا فریضہ ہی یہ ہے کہ جس کی اکل ہے وہ صرف اسی کے مفاد کے متعلق فکر کرے اکل کے اس فریضہ کو تحفظ یکویش یا سیلف پریزرویشن کہتے ہیں اکل کے اس فریضہ کے سبب قلوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ کا مرض لاحق ہو جاتا ہے مثلاً مزدور کا بیٹا بیمار ہے شام کو جو مزدوری ملے گی اس میں سے اس کے گھر کا خرق تو چل سکتا ہے لیکن بیٹے کے علاج کے لیے پیسے نہیں بچتے مزدور علاج کے لیے مزید رقم کا بطالبہ کرتا ہے تو مُنْكِرَةٌ ذہنیت کہتی ہے نابعی جتنا تیہ ہوا تھا میں نے دے دیا میں نے تمہارے بیٹے کے علاج کا ٹھیکہ تو نہیں لیا ہوا ہے محلے والے آکر مزدور کی حمایت میں چند الفاظ بولتے ہیں تو وہ کہتا ہے نابعی تم ان گریبوں کو نہیں جانتے ان کو دیتے چلے جاؤ یہ مانگتے چلے جائیں گے مُنْكِرَةٌ ذہنیت یہ ہوتی ہے قرآن نے قلب کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کا مرکز گراب دیا ہے آج بھی قلب کا ترجمہ نہیں ہو سکتا قرآن نے کہا ہے قلب تو رکھتے ہیں لیکن ان سے سمجھنے سوچنے کا کام نہیں لیتے سورہ ساتھ آیت نمبر ایک سو نواسی گویا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کا انسان کے پاس جو مرکز ہے اسے قرآن قلب کہہ کر پکارتا ہے جو لوگ آخرت میں جواب دہی پر ایمان نہیں رکھتے ان کی عقل حدود فراموش ہو جاتی ہے کسی قانون کے تابع نہیں رہتی قرآن کے مطابق انسانی جذبات کے دو حصے ہیں ایک وہ جذبات جن کو انسان خدا کی طرف سے دیئے گیا علم وحی کے بغیر پروے کار لائے ایسے جذبات کی پیروی کا نتیجہ تخریب ہوتا ہے تباہی ہوتا ہے ایسے جذبات کو انگریزی میں irrational passions کہتے ہیں اور ان کو ہی بے باک جذبات بھی کہتے ہیں انہی کو شیطان بھی کہا جاتا ہے دوسرے وہ جذبات ہیں جن کو انسان خدا کی طرف سے دیئے گیا علم یعنی وحی کی روشن میں پروے کار لائے ایسے جذبات کی پیروی کا نتیجہ خوشگواری سربلندی ہوتا ہے مرتبے بلند ہوتے ہیں ایسے جذبات کو انگریزی میں rational passions کہتے ہیں irrational وہ عقل ہے جو خود اپنا ہی تحفظ اور بھلا چاہتی ہے اقبال نے irrational عقل کا نام عقل جہاں بین رکھا ہے اور irrational عقل کا نام عقل خود بین رکھا ہے عقل بغیر وحی کی روشن کے اپنے فریضہ تحفظ ایک وحی سے آگے جا ہی نہیں سکتی اور اسی کو قرآن نے منکرہ کہا ہے کام تو عقل ہی کرتی ہے لیکن اس کی پسے پشت جذبات ہوتے ہیں لہذا جب جذبات اور عقل کو وحی کے بغیر تنہا چھوڑ دیا جائے تو عقل و جذبات صرف اس متعلقہ فرد کے مفاد کا تحفظ اور بلہائی کے فکر مند ہوتے ہیں جن کی وہ عقل اور جذبات ہوتے ہیں یہ عقل پر الزام نہیں ہے کہ وہ ایسا کیوں کرتی ہے اس کا تو فریضہ ہی یہ ہے وہی کی روشنی کے بغیر تنہا عقل و جذبات کو کلوگوہم منکرہتن کہا گیا ہے کیونکہ منکرہ عقل واہم مستقبرون سورہ سولہ آیت بائیس ہو جاتی ہے یعنی متکبر ہو جاتی ہے وہ قوانین خداوندی سے سرکشی برتتی ہے جو ہی عقل قوانین خداوندی سے سرکشی برتتی ہے تو وہ منکرہ ہو جاتی ہے انچان طبعی جسم اور ذات دونوں سے عبارت ہے موت سے جسم تو اسی دنیا میں منتشر ہو جاتا ہے جبکہ انسانی ذات قدا کے قانون مقافات کے مقابق براندہ اچھے یبر احامال کے نتائج کا اخروی زندگی میں سامنا کرے گی یہ ہے ایمان بالاخرط آیت نمبر تیس نظام خداوندی سے انکار کی وجہ سے خدا بے خبر نہیں وہ جانتا ہے کہ ان کے دل میں کیا ہے اور ظاہر کیا کرتے ہیں جو لوگ نظام خداوندی سے اس طرح تکبر و سرکشی افتیار کرے تو وہ خدا یعنی قوانین خداوندی کی نگاہ میں پسندیدہ قرار نہیں پاسکتے بلا شبہ وہ متقبرین کو پسند نہیں کرتا سے مراد یہ ہے کہ جو قوانین خداوندی سے سرکشی برتے وہ اس کی نگاہ میں پسندیدہ نہیں ہو سکتے ناپسندیدگی کے محسوس معنی یہ ہے کہ جو خوشکبات نتائج وہ چاہتے ہیں کہ ان کے عمال سے مرتب ہو وہ انتائج ان کے عمال سے مرتب نہیں ہوتے آیت نمبر چوبیس وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ تمہارے نشو نماز دینے والے نے نازل کیا ہے ذرا اس پر غور کرو تو غرور و تکبر سے سرحلاتے ہوئے کہہ دیتے ہیں یہ تو گزرے ہوئے لوگوں کی داستانیں ہیں ان میں رکھا ہی کیا ہے قرآن سابقہ اقوام کی داستانیں ان پر غور کرنے اور عبرت پکڑنے کے لیے بیان کرتا ہے کہ اگر تم نے اپنے معاشی معاشرتی سیاسی تمدنی اور سماجی نظام کو قوانینِ خداوندی کے مطابق استوارد نہ کیا تو اقوامِ انوح علیہ السلام آدو سمود اور فیرون کی طرح تباہ و برباد ہو جاؤ گے آیت نمبر پچیس لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَتَن يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمَ اَلَا سَاءَ مَا يَزِعُونَ یہ متقبرین وہ لوگ ہیں جو ظہورِ نتائج کے وقت اپنے عمال کا پورا بوجھ اپنی پیٹھ پر لادے ہوئے ہوں گے اور ساتھ ہی ان لوگوں کے عمال کے بوجھ کا بھی کچھ حصہ اٹھائیں گے جن کو یہ جہالت کے بنا پر گمراہ کر رہے ہیں اوف کس قدر برا ہے وہ بوجھ جسے یہ لوگ اپنے اوپر لادے چلے جا رہے ہیں آیت نمبر چھبیس موسیقی اے مخاطب تم سے پہلی قوموں کے متقبرین نے بھی تمہاری طرح کی تدابیر اختیار کی ہوئی تھی لیکن قوانین خداوندی نے ان کی خود ساکتہ تدابیر اور نظام کی امارت کی بنیادوں تک کو ہلا دیا ان کے نظام کی چھتیں ان کے اوپر آگریں اور ان پر تواہی و بربادی کا عذاب ان راستوں سے آ پہنچا جو ان کی عطل و شعور میں بھی نہ تھے بنیانہم ان کی بنیاد اقوام کی تواہی کی تین صورتیں جسے قرآن کریم نے تمثیلاً بیان کیا ہے مکانہ تو محلات اور کالوں کے نیچے سے بنیادیں ہلنے سے چھتوں کے گرنے کو قرآن کریم مسال کے طور پر بیان کرتا ہے اس سے مراد ہے کہ اغلت نظام کے نتیجے میں قومیں مٹ جاتی ہیں جب تک چھتیں صاحب اقتدار طبقہ بوجل نہیں تھا تو بنیادیں عوام ان کو سہارتی رہیں جب چھتیں اوپر کا طبقہ بوجل ہو گیا تو بنیادیں عوام پر دباؤ آیا جس سے بنیادیں عوام میں ارتعاش پیدا ہوا اور نظام دھرام سے زمین بوس ہو گیا سورج ہے آیت 65 اور سورج ہے آیت 135 میں قرآن نے کہا ہے کہ جب قوم تباہ ہونے پر آتی ہے تو تباہی کی مختلف قسمیں ہوا کرتی ہیں اس کی ایک شکل تو یہ ہے کہ صرف اوپر کا طبقہ بگرتا ہے اور ان کے بگاڑ کی وجہ سے نیچے تک بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے اور قوم تباہ ہو جاتی ہے دوسری شکل یہ کہ نیچے والے طبقے میں ایک اضطراب و انتہار پیدا ہوتا ہے اور یہ اوبر کر اوپر کے طبقے کو بھی تیچے کرا دیتا ہے دوسری شکل یہ کہ اوپر اور نیچے والے متحارب گروہ پارٹیوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں اور آپس میں ٹکرا کر دونوں یا ان میں سے ایک تباہ ہو جاتا ہے اس آیت میں کہا یہ گیا ہے کہ اوپر کے طبقے اہل اقتدار کی خرابیوں کا بوجھ تو نیچے بنیادوں عوام میں ترفراہت کپ کپاہت ارتاش پیدا ہو جاتا ہے بنیادیں اپنی جگہ سے ہل جاتی ہیں اور دونوں ختم ہو جاتے ہیں یہ ہے غلط نظام کا نتیجہ بنیادیں کھوکلی ہو رہی ہوتی ہیں نظام کا بوجھ سنبھال نہیں سکتی تھی تو اچانک ایسی تباہی آتی ہے جس کا ان کو علم و شعور بھی نہیں ہوتا اقتدار پرستی کے حوض کے جذبات انسان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو معاف کر دیتے ہیں اور ایسے لوگ خود فری بھی سیلف ڈیسیپشن میں مبتلا ہوتے ہیں آیت نمبر ستائیس ثم يوم القیامت يخزیهم ویقول این شركائی الذین كنتم تشاقون فيهم قال الذین اوتوا العلم ان الخزی اليوم والسوء على الكافرين اور ظہورِ نتائج کے وقت ایسے لوگوں کے حصے میں ہر قسم کی رسوائیاں آئیں گی اس وقت ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بلبوتے پر تم نظامِ قداوندی کی مخالفت کیا کرتے تھے جو لوگ حقیقت کا علم رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ظہورِ نتائج کے وقت ظلط اور رسوائی کا عذاب انہیوں کے اوپر آتا ہے جو نظامِ قداوندی کی مخالفت کرتے ہیں سننا کے معنی یہی نہیں ہوتے کہ ایک کے بعد دوسرا واقعہ ہو اس کے بعد یہ ہو پھر اس کے بعد یہ ہوا سننا کے معنی یہ بھی ہوتے ہیں لیکن اس کے معنی اور کے بھی ہوتے ہیں یکزیہم ایسا عذاب یا تباہی جس کا ان کو شعور بھی نہیں ہوتا ایسے واقعات کو قرآنِ کریم نے ایک لفظ یکزیہم سے بتا دیا ہے ایسا نہیں ہوا کرتا کہ کہیں جلزلہ سے زمین پھٹ گئی اور ساری قوم اس کے اندر چلی گئی اور پھر زمین برابر ہو گئی اور قوم کا پتا نشان بھی نہ رہا دراصل جلت اور رسوائی کے عذاب سے قوم کا اقوامِ عالم کی جنہ اقوام میں کوئی شمار نہیں رہتا قرآن نے دوسری جگہ اسی چیز کو فیزیل فی الحیات الدنیا سورہ دو آیت نمبر پچاسی کہا ہے آیت نمبر اٹھائیس الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ بَعْلِمِ أَنفُسِهِمْ فَأَلْقَوُوا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ جو لوگ دوسروں پر زیادتی کر کے خدا اپنی ذات پر زیادتی کرتے رہے یہاں تک کہ موت کے فرشتے ان کے سامنے آ کھڑے ہوئے تو اس وقت یہ گھڑنیں ٹھیک کر کے اللہ اٹھیں گے کہ ہم تو کوئی خرابی کی بات نہیں کیا کرتے تھے ان سے کہا جائے گا یہ بات نہیں ہے بلکہ خدا کا قانون مقافات اچھی طرح جانتا ہے کہ تم کیا کچھ کیا کرتے تھے آیت نمبر اونتیس فَدُخُلُوا أَبْوَعَبَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ اب تم مختلف دروازوں سے گزرتے ہوئے جہنم میں داخل ہو جاؤ اسی میں اب تمہیں ہمیشہ رہنا ہوگا اوف کس قدر بری ہے جلت و خواری کی زندگی متکبرین اور سرکشی کرنے والوں کی جنت کے لیے تو قرآن نے جمع کا سیغہ استعمال کیا ہے لیکن جہنم کے لیے ہر جگہ سیغہ واحد استعمال کیا ہے جہنم کے مختلف دروازوں سے مراد ہے کہ جلت و خواری اور تباہی و بربادی کی کیفیت تو ایک ہی ہوتی ہے لیکن اس تک پہنچنے کے راستے مختلف ہوتے ہیں اس لیے جمع کا لفظ ابواب آیا ہے دروازے تو الگ الگ ہوں گے تباہی کے انداز تو الگ الگ ہوں گے لیکن اندر جہنم کی کیفیت ایک ہی ہوگی آیت نمبر تیس وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خيرا للذین احسنوا في هذه الدنيا حسنه ولدار الآخرة خیر ولنعم دار المتقین مومنین سے مخالفین پوچھتے ہیں کہ تمہارے نشو نماز دینے والے نے تمہاری طرف کیا کچھ نازل کیا ہے تو وہ جواب دیتے ہیں کہ سرسر خیر نازل کیا ہے جو لوگ اس خیر وحی کے مطابق حسن کا رانہ انداز سے زندگی بسر کریں تو ان کے لیے اس دنیا کی زندگی میں بھی ہر طرح کی کچھ گواریاں ہیں اور مستقبل اخرفی دنیا میں بھی ہر طرح کی بہتری ہے واہ قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے والوں کا گھر کتنا اچھا ہوگا خدا کی طرف سے صرف خیر نازل ہوتا ہے اس کا غلط استعمال خیر کو شر بنا دیتا ہے بما انزل اللہ خیر ہے خیر اور افتیار کا مادہ ایک ہی ہے انسانی افتیارات کی وسطیں بہت زیادہ ہیں خیر یعنی بما انزل اللہ انسان کے ان افتیارات کو محدود کر دیتا ہے جن کے انتائج مضرر رسا ہوں اور جن افتیارات سے منفت باکشیاں ابریں ان کو وحی وسی سے وسی تر کرتی چلی جاتی ہے کیونکہ خدا جو بھی پابندیاں آیت کرتا ہے ان کے آیت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی منفت باکشیوں کے اندر وسطیں پیدا ہو جائیں لا یکلف اللہ نفسن اللہ وسآہا سورہ دو آیت دو سو چھے آسی سے یہی مراد ہے کہ ہم کوئی پابندی نہیں آیت کرتے مگر انسانی افتیار میں وسط پیدا کرنے کے لیے اسی لفظ سے خیر ہم نے خیرات بنایا جس کو مانگنے والا بھی زلیل اور دینے والا اس لیے زلیل کہ وہ آپ نے آپ کو متکبر سمجھ لیتا ہے اسی دنیا میں توازن بدوش زندگی بسر کرنے کو ملتی ہے ظاہر ہے کہ آخرت میں خوشکوار زندگی دنیا میں توازن بدوش زندگی بسر کرنے کے نتیجے میں ملے گی لیکن مذہب صرف اخروی زندگی کو خوشکوار دکھاتا ہے یہ فرق ہے مذہب اور دین میں مذہب نے کبھی نہیں کہا کہ جو کام تم کرتے ہو اس کا ثواب تمہیں اسی دنیا میں ملے گا وہ ثواب کو ہمیشہ آخرت پر اٹھا رکھتا ہے دنیا مومن کے لئے قید خانا ہے اور اس کو چاہنے والے گتے ہیں یہ باتیں عیسائیت کے تصوف کی پیدا کرتا ہیں اور ہم نے انہیں منصوب کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف معاذ اللہ آیت نمبر اکتیس خیر کے مطابق زندگی بسر کرنے والے صدہ بہار باغات کی کچھ گواریوں میں داکل ہوں گے جن کی شادابیوں میں کبھی فرق نہیں آئے گا اس میں وہ جو کچھ چاہیں گے انہیں ملے گا خدا کا قانون مقافات متقیوں کے حسن عمل کا اس طرح بدلہ دیا کرتا ہے جنناتن ادنن ہمیشہ رہنے والے جن صدہ بہار باغات جن پر کبھی خزاں نہ آئے تجریمن تحت حال انہار عرب یہ الفاظ شادابیوں کے لئے بولتے ہیں ہمیشہ جاری رہنے والا پانی باغات کو صدہ بہار اور سرسبز و شاداب دکھنے کے لئے ہوتا ہے لہن فیہا ما یشاؤل جو چاہیں گے ان کو ملے گا اس کے برقس جنمن کا نقشہ کچھ اس طرح کا ہوگا بے نیازی سے تیرے ناز اٹھائے کیا کیا جو نہ مانگا وہ ملا جو مانگا نہ ملا مبدع فیض سے بس اتنا گلا ہے مجھ کو جو نہ چاہا وہ ہوا جو چاہا نہ ہوا قرآن کہتا ہے کہ جنتی لوگ چاہیں گے ہی وہ جو خدا کہے گا کہ تم چاہو سورہ اچھے اتر آیت نمبر تیس سورہ اکیاسی آیت نمبر انتیس عشق رضی اللہ عنہم وردو انہو سورہ پانچ آیت ایک توننیس کہتے ہیں یعنی ان کی خواہشات ان کے ارادے ان کی آرجویں ان کی تمام چیزیں خدا کے قانون سے ہم آہنگ ہو گئیں اور خدا کے قانون کے نتائج ان لوگوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو گئے آیت نمبر بتیس الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ دُخُلُ الْجَنَّتَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ان قوانینِ خداوندی سے ہم آہنگ لوگوں کی تو موت بھی نہائیت خوشکوار اور اتمنان بخش ہوتی ہے ملاعقہ انہیں آمن و سلامتی کی خوشکواریوں دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم اپنے آمال کے بدلے میں جنت میں رہو سہو قوانینِ خداوندی سے ہم آہنگ زندگی بسر کی جائے تو دنیا و آخرت خوشکوار ہوتی ہے سورہ سولہ آیت اکتیس میں جنت کا ذکر ہوا کہ خدا کا قانون مقافات قوانینِ خداوندی سے ہم آہنگ رہنے والے لوگوں کے خسنِ عمل کا بدلہ خوشکوار دیتا ہے اور آیت زیرِ گوھر میں کہا سورہ سولہ آیت نمبر بتیس یہ خوشکوار بدلہ ان کے آمال کے نتیجے میں ملتا ہے مخالفین اور متقین دونوں کی موت کے لیے الفاظ ایک جیسے ہیں کہ اللہزینِ تَتَوَقْفَاهُمُ الْمَلَائِقَةُو سورہ سولہ آیت نمبر اٹھائیس اور سورہ سولہ آیت نمبر بتیس تمثیلی طور پر بتایا ہے کہ ان کی جان نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں لیکن قرآن نے خیر سے ہم آہم زندگی بسر کرنے والوں کے لیے لفظ تیبین کا اضافہ بھی کیا ہے تیبین ان کی پوری کی پوری زندگی کو محیط ہے یعنی وہ زندگی چاہیں گے تو حسنات کی زندگی چاہیں گے اور تیبات کی زندگی چاہیں گے جن لوگوں کی دنیاوی زندگی تیبین ہوگی تو بہت اور اخروی زندگی بھی تیبین ہوگی ہمارے ہاں تو کہتے ہیں کہ حالتِ نظامیں جتنی دیر انسان رہے یا جان جتنی دیر سے نکلے تو خدا دراصل ایسے انسان کو دنیا میں تکلیف پہنچا کر اس کا گناہ جھاڑ کر اگلے جہان لے جاتا ہے یہ زبان جدہ عام فکرہ صحیح نہیں ہے مومنین کی جان نکالنے کے ساتھ تیبین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے لیکن تیبین موت کو ہم اپنے دنیاوی شعور کی سطح پر نہیں سمجھ سکتے حالتِ نظامیں دیر لگنا یا دیر سے جان نکلنا اس بات پر منحصر ہوتا ہے کہ موت کس انداز پروسس سے گزر کر آئی ہے ہر انداز نے تو اپنا وقت لینا ہے ایکسیڈنٹ یا ایٹم بام سے ایک لمحے میں مر جانا تیب موت کی علامت نہیں ہے سلامن علیکم ادخل الجنت سورة سولہ آیت نمبر بتیس فرشتے استقبال کرتے ہوئے کہتے ہیں آؤ آؤ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ کیوں داخل ہو جاؤ فرشتے جواب دیں گے بیمارکن تم تاملون سورة سولہ آیت نمبر بتیس اس لیے کہ یہ جنت تمہارے عمال کے بدلے میں ملی ہے کسی سفارش یا بخشیش میں نہیں ملی آیت نمبر تیس ہل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائکة أو يأتي أمر ربک كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ یہ مخالفین اب اس کے سوا اور کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ملائکہ ان پر موت تاری کرنے کے لیے اترائیں یا تیرے رب کا فیصلہ عذاب ظہور میں آ جائے یہی کچھ وہ لوگ بھی کیا کرتے تھے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں ان کو تباہ کر کے خدا نے ان پر ذرہ زیادتی نہیں کی انہوں نے تو خدا فنیاء پر زیادتی کی تھی آیت نمبر چونتیس فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِنْ يَسْتَهْزِئُونَ ان کے بھرے عمال کی تباہی ناہمواریوں کی شکل میں ان کے سامنے آ گئی اور جس تباہی سے آگاہ کرنے پر وہ مزاق اڑایا کرتے تھے اسی تباہی نے انہیں گھیر لیا صدق اللہ العظیم موسیقی